کہ جس وقت یومِ خلاص آ جائے گا وقو پذیر ہو جائے گا یومِ خلاص کہتے ہیں کہ جس دن ظہور ہوگا کامیابی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جب دولتِ کریمہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی ایک تو وہ دولتِ اسلامیہ کی بات کی جاتی ہے نو وہ دولتِ جہنمیہ ہے جس کی بات کی جاتی ہے امام کی دولت ہوگی وہ ہوگی دولتِ کریمہ دولتِ کریمہ جس وقت قائم ہو جائے گی پھر اس کے سمرات ہمارے سامنے آئیں گے اور وہ سمرات ایسے ہیں کہ رسولِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اتنی نعمتوں کو دیکھو گے کہ ان نعمتوں کو تم باور نہیں کر پاؤ گے کل کچھ باتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ کوفے کے اندر کچھ تھے مسجدِ کوفہ پر ہزار دروازوں والی مسجد بنائی جائے گی یہ بہت بڑا سٹرکچر ہوگا یہ معمولی سٹرکچر نہیں ہے اور کوفے کے اندر اتنی تعمیرات ہوں گی کہ کوفے کے گھر پھیل کر کربلہ تک آ جائیں گے سب سے پہلی چیز کہ جس کا قیام امام کریں گے وہ ہے توحید ایک سیکمنس ہوگا شروع میں سب سے پہلے توحید اور خداوندِ عالم نے جو صلحہ کی حکومت کی بات کیے تو اس میں عرض کا لفظ آیا حجاز کا لفظ نہیں آیا ہے عراق کا لفظ نہیں آیا ہے عرض کا لفظ آیا ہے یعنی پوری دنیا پر امام کی حکومت ہونی ہے جب پوری دنیا پر امام کی حکومت ہونی ہے تو پوری دنیا پر توحید کا کلمہ جو ہے اس کو پھیلنا اور حضرت امام جاپر سادق علیہ السلام کہ ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو تم دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ دیکھو گے کہ جہاں پر اللہ کی وہدانیت کی گواہی رسول کی رسالت کی گواہی اور پھر وسیع رسول کی وسائد کی گواہی ایسی جگہ تمہیں نہیں ملے گی کہ جہاں پر توحید کو ماننے والے نہ رہتے ہیں پوری دنیا پر سب سے پہلا پرپس سب سے پہلا حدف جو مولا کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ توحید پوری دنیا میں پھیل جائے توحید کے انتشار کے بعد گزترش کے بعد دوسرا حدف جو میرے مولا کا ہوگا وہ ہوگا کہ علم جو پھیل جائے پوری دنیا میں اس لیے کہ مولا کے جد کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جہالت لہذا جو دشمن علی ہے اس کو اس دنیا سے نکالا جائے گا اور اس کے بارے میں روایت میں یہ آیا ہے کہ بعض روایت میں خدا کے اعتبار سے آیا ہے اور بعض روایت میں ابھی میں پڑھ رہا تھا جب آنے سے پہلے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو خود امام کا لفظ آیا ہے یعنی بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ خداوند عالم اس دورت کریمہ کے قائم ہونے کے بعد لوگوں کے سر پر رحمت کا ہاتھ پھیرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں جمع ہو جائیں گی اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے یعنی یہاں بھی سیکنس ہوگا پہلے علم آئے گا علم کے بعد ان کی عقل جو ہے وہ جامع ہو جائے گی جب عقل جامع ہو جائے گی تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ باخلاق ہوتا ہے جو جائل ہوتا ہے جو بے وقوب ہوتا ہے وہ ہی جھگڑے کرتا پھرتا اور علم کے اعتبار سے کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ستائیس حرف کے اعتبار سے دو حرف اس وقت دنیا میں ہے کہ جن کی وجہ سے اب تک کی ترقی ہوئی ہے پچیس حروف کا امام اضافہ کر دیں گے تو سوچئے کتنی تیزی سے جو ہے علم ترقی کرے گا ایک اور بات جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ علم کا گسترش دینا امام کے زمانے میں اس علم کا مزاج کچھ اور ہوگا اس علم کے مزاج کے مقابلے میں اس لیے کہ آج کل جو علم ہے جو ٹیکنالوجی ہے جو ترقی ہے جو پیش رفت ہے یہ وہ ہے کہ جو عدم توازن رکھتا ہے رشد و ترقی روح انسانی سے یعنی علم میں ترقی ہو رہی ہے یہ فقط اور فقط جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لیکن روحانی اور معنوی ضرورتوں کو یہ علم پورا نہیں کر رہا ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ جو ڈس بیلنس ہو گیا ہے معاملہ اور یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ علم صرف جسمانی آسائشوں کے لیے ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی آ رہی ہے گیجٹس بن رہے ہیں پیسٹرکت ہو رہی ہے لیکن روحانی اخدار کے اعتبار سے علم کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں دیکھئے ہمارے جو کالجز یونیورسٹیز اور سکول ہیں وہ مراکز تعلیم ہیں مراکز تعلیم تعلیم و تربیت نہیں اس لیے کہ وہاں پر صرف تعلیم دی جاتی ہے تربیت نہیں ہوتی وہاں پر بلکہ بہت معذرت کے ساتھ جو بچے سکول میں نہیں جاتے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو سکول میں نہ ڈالیے کل کو مجھ پر کاندے پر بندوق رکھ کے کوئی باتیں نہ کہنا شروع کر دیں آج کل کے محول میں جو علم ہے وہ روحانی اخدار کو بلند نہیں کر رہا ایسا علم نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ایک یورپی مفقر نے یہ بات کی اور اس نے باقاعدہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے مارشے میں جو فساد بڑھتا جا رہا ہے یورپی مفقر کہ جب یورپی مفقر کی بات کی جاتی ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے جب کسی مشہد کی بات کی جاتی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ جاتی ہے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن بھی اعتنائی ہوتی ہے تو وہ یورپی مفقر بھی یہ کہتا کہ آج کا جو ہمارے مارشے کا فساد ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علم صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے جسمانی آسائشوں کی خدمت کر رہا ہے لیکن روح کی جو ضرورت ہے روح کی جو آسائش اس کی جانت علم کی توجہ نہیں تو پھر امام یا خدا روایت کی اعتبار سے جو اختلاف دستر رحمت پھیر آ جائے گا اقلے کامل ہو جائیں گی اور جب اقلے کامل ہوں گی تو پھر روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک معمولی عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر فتوہ دے گی اس کا علم اتنا زیادہ بڑھ گائے گا اور دیکھیں جب توحید صحیح مفہوم کے ساتھ جب علم صحیح توازن کے ساتھ معاشرے کے اندر آئے گا تو پھر ایک اور سمرہ ملے گا ایک اور ریزنٹ ملے گا ایک اور فروٹ ملے گا کہ جب توحید اپنے صحیح مفہوم میں پھر کہہ رہا ہوں وہ والی توحید نہیں کہ اللہ اکبر اور زبا کر دیا کسی مسلمان کو اس کی بات نہیں کر رہا وہ تو اگیس توحید وہ توحید نہیں اسلام توحید اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ اور علم اپنے صحیح توازن کے ساتھ معاشرے میں پھیلے گا تو خود بخود ایک چیز آئے گی جس کو کہا جاتا ہے عدالت جس کو کہا جاتا ہے انساء روایت نے بڑا عجیب جملہ کہ وہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یم لعال ارض عدل و انصافہ غالبا روایت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ زمین خدا جو ہے وہ عدل و انصاف سے اس طرح سے پر ہو جائے گی کہ جس طرح سے اس سے پہلے ظلم اور جور سے پر ہوئی ہے یم لعال ارض جو زمین خدا ہے اس طرح سے عدل و انصاف سے پر ہو جائے تو یہ جو عدل و انصاف اس کے بارے میں روایت کا جملہ بڑا عجیب کہ ایسا عدل و انصاف ہوگا امام کے زمانے میں کہ لوگوں کے گھر میں جس طرح گرمیاں اور سردیاں آتی ہیں ایسے انصاف لوگوں کے گھر میں آئے گا لوگ محسوس کریں گے انصاف کو لوگ محسوس کریں گے عدالت کو اور جب عدل و انصاف آ جائے گا اب پھر رفاعی کام کہ کسرت کے ساتھ امام عطا کریں گے رضول فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اس زمانے میں امام عطا کریں گے کہ پھر تم یہ حالت دیکھو گے کہ لوگ اس وقت تو فقیر ڈھونٹے بڑھتے ہیں نا لوگوں لوگ خمس اور زکاة کا مان لے کر ڈھونڈ رہے ہوں گے کسی مستحقوں کے مستحق مل جائے اور ہم اسے دے دیں لیکن خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی مستحق ملے گا ہی نہیں آپ سوال یہ کریں گے کہ پھر ہوگا کیا بھائی ہوگا یہ کہ جس طریقے سے بعض زمانوں میں شیعوں کی پریشانی کے وقت متوکل ملعون کے زمانے میں جو شدید حالات پیدا ہوئے تھے تو اس موقع پر امام نے خمس کو بعض چیزوں سے اٹھا لیا تھا جسے کہا جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سوتی حالت میں نہ سنیے گا ان روایات کو کیونکہ دو تین موقعوں پر آئیم علیہ السلام نے شیعوں کی سہولت کے لیے اس لیے کہ بہت سختی بہت سختی تو خمس کو بعض زمانوں تک لیمیٹڈ ویریٹ تک اور بعض چیزوں سے اٹھا لیا کہ تم پر خمس نہیں ہے خمس ہم تمہیں ماف کرتے ہیں اس لیے کہ امام اس بات کے قادر ہے اب وہ لوگ کے جو مرجعیت کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ انہی روایات انہی نصوصے حل کو لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں امام نے تو خمس ماف کر دیا تھا فلا امام نے ماف کر دیا تھا دیکھیں مجھ سے کیا کہتا ہے کہ خمس دینا اس طریقے جو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس زمانے میں نصوص حل اس لیے آئی تھی کیونکہ شیعوں کی حالت بہت غراب اور پوسبل اب میں احتمال دے رہا ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے تو میں پوسبل امام یہاں پر نصوص حل جاری کر دے میں پوسبل امام کہیں کہ اب خمس ہی نہیں ہے کوئی مستحق نہیں ہے کوئی فقیر نہیں ہے میں خمس ماف کرتا ہوں یا مثلا میں خمس کو قبول کرتا ہوں بے اعتبارے حاکم شر حاکم مطلق شر خیر خداوند عالم کی جانب سے برکتوں کا نزول اس طریقے سے ہوگا کہ ظہور سے پہلے یہ علامتوں میں سے ہیں کہ اول تو بارشیں آئیں گی نہیں ظہور سے پہلے اور جب بارشیں آئیں گی تو یہ تباہی اور بربادی لے کر آئیں گے سیلاب آ جائے گا توفان آ جائے گا سب آپ دیکھ رہے ہیں چار دن بارش ہوتی ہے مسئیبہ در پریشانی آ جاتی فضلیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن اس زمانے میں جو بارشیں ہوں گی وہ برکتیں لے کر آئیں گے اور اس طرح سے سبزہ پوری زمین پر اگے گا میواجات پوری زمین پر اس طریقے سے اگیں گے اس لئے کہ آسمان زمین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیج رہا ہوگا نازل کر رہا ہوگا اور ادھر سے زمین اپنے خزانوں کو اگل رہی ہوگی تو اتنی کسرہ سے اتنی زیادہ سبزہ اس پوری دنیا پر چھا جائے گا کہ پھر روایات میں ملتا ہے کہ تم اس زمین کو آج کی زمین کے مقابلے بلکل بدلہ ہوا دیکھو گے کوئی اور نبین ہوگی کوئی نئی زمین ہوگی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی سبزے کے اعتبار سے حبتہ یہاں تک آیا ہے کہ عراق سے شام کی جانے اگر کوئی شخص سفر کرے گا تو کوئی ایک قدم اس کا نہیں پڑے گا ایسی زمین پر کہ جہاں پر سبزہ نہ ہو اب میں کس طریقے سے کروں یہ ڈائریکشن ہی ایسی عجیب و غریب ہے پہلے تو میں کہا تھا کہ آگے آ جائیں اب انہوں کیا کہوں کہ ادھر چلے جائیں کوئی ادھر دیکھے گا کوئی ادھر دیکھے گا وہاں پر سلام پھر دیا جائے ایک دروت پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر یہ بڑی لمبی لہر چلے گی بھائی ان کو پھر وہاں کریں اس کے بعد یہ لوگ یہاں آئیں ٹائم بھی کم ہے خیر چلیئے آپ تھوڑا سا گھر ادھر ہو جائیں معذرت کے ساتھ آجیں ذرا اڈی ڈائریکشن ہے ایک مرتبہ اور دروت پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر چلے گی جوہ لڑا ترین جزا کو بولتا جزا کو بولتا ماری ملکی ماری خیال جا سلطا تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ زمین وہ نہ رہے گی کہ جو آج کل ہے ٹوٹلی چینج ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس دولتِ قریبہ کے اندر جو امن و امان ہوگا کہ لوگوں کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کینا حسد بلکل ختم ہو جائے گا اخلاق کے بارے میں جو میں نے بتا دیا نا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ حتی جانور جو ہیں ان کی آپس کی جو وحشیانہ مسائل ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کھاتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے حتی جنگلی درندے جانور جو انسان کے ساتھ درندگی کا رویہ بھرتے ہیں وہ ختم ہو جائے روایت کے اندر جملہ ہی آیا کہ بچے سامپ اور بچھو سے کھیلیں گے بچے سامپ اور بچھو سے کھیلیں یہ تو آپ نے سنا ہوگا نہیں کہ گائے اور مزدن شیر جو ایک جگہ پانی پھییں گے بچے سامپ اور بچھو سے کھیلیں گے لیکن نہ سامپ ان کو ڈسے گا اور نہ بچھو ان کو ڈسے گا اور اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز جو روایت میں بہت زیادہ ملا کہ امام انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ اس پر فوکس کریں گے اس پر توجہ دیں گے سڑکوں کو کسرت کے ساتھ بنایا جائے گا اور ایک ایک سڑک جو ہے وہ تقریبا تقریبا ساٹھ زرہ کے برابر کر دی جائے گے بہت چوڑی سڑکوں یعنی یہ آپ کے لئے شاید عجیب ہو لیکن روایتوں میں بہت آیا کہ امام جو انفراسٹرکچر کی اوپر بہت توجہ دیں گے سڑکیں بنائیں گے پل بنائیں گے اور گھروں کے لئے یہ حکم ہوگا کہ گھروں کے وہ کھڑکیاں جو سڑک کی جانے مشرف ہوتی ہیں یعنی سڑک کی جانے کھلتی ہیں ان کھڑکیوں کا بند کر دیا جائے گا گھروں کے وہ پرنالے اور میزار جو سڑکوں کی اوپر بہتے ہیں ان کو بند کروا دیا جائے گا یہ امام کا خاص آرڈر ہوگا سڑکوں کے درمیان حتی اگر کوئی مسجد ہوگی رکاوٹ بن رہی ہوگی اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا ایک خاص جو نقل و حمل کا طریقہ ہوتا ہے اس کی اوپر بہت زیادہ فوکس ہوگا اپنے چانے والوں کے لئے ایک خاص قوت جو ہے مومن کو ملے گی اس لیے کہ ویسے بھی تین سو تیرہ جو افراد جن میں انبیاء بھی ہیں اصحابِ قعب بھی ہیں اوسیاءِ انبیاء بھی ہیں وہ تو خاص اصحاب اور جن کے بارے میں بعض لوگوں کو میں بدعان کر دوں کہ وہ جو بعض کتابوں کے اندر تین سو تیرہ افراد کے نام لکھے ہوتے ہیں تو بعض مومنین ان ناموں کے اندر اپنا نام دھونتے ہیں کہ شاید میرا نام ہو شاید میرا نام ہو تین سو تیرہ افراد وہ ہیں کہ جو ہراول دستہ ہوں گے امام جو ایک گھنٹے کے اندر اندر جو امام کیا کر بیعت کریں اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اصحابِ قعب جیسے افراد ہیں انبیاء جیسے افراد ہیں اس لیے کہ جناب عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ فرمائیں گے یبنا رسول اللہ مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے آپ کا حاکم بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے پہلے سٹیٹمنٹ ڈیلنے کے میں آپ کا وزیر بن کے آیا ہوں میں آپ کا حاکم اور امیر بن کے نہیں آیا ہوں اور یہ تین سو تیرہ افراد ہیں جن کو مختلف ملکوں کے یعنی اب تو وہ جغرافیائی سرحدیں ختم ہو گئیں جو بھی تقسیم ہوگی اس زمانے میں دنیا کی تو ان تین سو تیرہ افراد کو ان علاقوں کے گورنر بنایا جائیں جو انتہائی آپس میں متبازے ہوں گے انتہائی محبت کرنے والے ہوں گے اور عدل و انصاف کے پیکر ہوں گے انبیاء اور اوسیاء اور اصحابِ کاف بعض روایتوں کے اندر مالکِ اشتر کا بھی نام آتا ہے سلمانِ فارسی کا نام بھی آتا ہے جنابِ ابو زر کا بھی نام آتا ہے اور امامِ زمانہ کے لشکر کے جو علمدار بیان کیے جاتے ہیں وہ ہیں مالکِ اشتر لیکن بہرحال میرا دل یہ کہتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا علمدار عباس امامِ زمانہ کے لشکر کا علمدار نہ ہو میرا دل یہ کہتا روایت میں کوئی سراحت نہیں آئی لیکن بہرحال اپنے شیعوں کے اندر اتنی زیادہ قوت ان کے اندر آ جائے کہ مثلا شیعوں کے بارے میں ملتا چاہیے کوئی موبائل کی بات نہیں ہو رہی ایک تو یہ ہے نا کہ اس زمانے مثلا مشرق سے بیٹھا ہوا آدمی مغرب والے آدمی سے بات کرے گا اس کو عمل کیا جاتا ہے موبائل کے اوپر ان چیزوں کی اوپر نہیں یہاں پر بقیت آئے کہ کیونکہ موبائل جب آ گیا تو اس کے اندر تو کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی مائلیج نہیں ہے کہ اتنے مائلیج پر اتنے مائلیج پر یہ تو بارہ رومنگ پر بھی چلا جاتا اور نہ معلوم کہا تھا آپ کسی سے کہیں پر بھی بات کر سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ ہوں گے اب یہ بات شیعوں کے لئے ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اس زمانے میں کہ جو صرف اور صرف شیعوں کے لئے ہوں گی دوسروں کے لئے نہیں ہوں گی خصوصیت کے ساتھ شیعوں کے لئے ہوں گی جس طریقہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مخصوص ہوں گی عراق کے ساتھ کسی اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گی جو کل میں نے آپ کو بتا جئی تو جو شیعوں کے ساتھ چیزیں مخصوص ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اول تو وہ مشیر بنیں گے ان تین سو تیرہ افراد کے اہم پوسٹ پر شیعوں کو بٹھایا جائے گا اور اہم درین چیز یہ ہے کہ ان کی جو معنوی قوت ہے جو معنوی تقویٰ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی قوتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ لفظ آیا ہے میں نے اس لئے موبائل کو ہٹا دیا ورنام دور پر لوگ موبائل سمجھنے کے ساتھ موبائل کی بات ہو رہی نہیں لیکن لفظ آیا مائلے جائی ہے کہ تقریباً چار فرسخ کے فاصلے سے ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو دیکھ سکے گا چار فرسخ کتنا ہوتا ہے تقریباً تقریباً آپ سمجھ لیں ٹوائنٹی ٹو کلومیٹر اور اس سے کچھ زیادہ بائیس کلومیٹر سے ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو دیکھ سکے گا بائیس کلومیٹر سے بائیس کلومیٹر سے شیعہ دوسرے شیعہ کی بات سن سکے گا اور آپس میں انسیت اتنی زیادہ ہوگی نفرت نکل چکی ہوگی کجی نکل چکی ہوگی انسیت اتنی زیادہ ہوگی ان کے درمیان کہ جو بعض کتابوں کے اندر مومن کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا لیکن بہرحال اس پر تو میں تاقید نہیں کرتا ہوں لیکن زمانے اس زمانے دولت کریمہ کے اعتبار سے صرف بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ محبت ہوگی ایک دوسرے سے ایک دوسرے پر اتنا اعتماد ہوگا کہ اگر اس کو سن کے ابھی کوئی عمل نہ کرے اس لئے کہ ایسا ہو کہ مجھ پر مشکل نہ آ جائے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا جتنی ضرورت ہوگی پیسہ نکال دے گا یہ عجیب جملہ ہے اور دوسرا مومن جس کی جیب سے پیسہ نکالا گیا گویا ایسے کہ مکھی تک اس کے کان پر کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا کوئی اسے فکر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور لے لو کوئی پرواں نہیں ہوگی یہ کہا جائے گا کہ یہ ہوگی محبت کی حد یہ ہوگی اعتماد کی حد کہ ایک مومن بلا تکلف آج کل جو ہے جو تکلفات چلتے ہیں بارحال وہ تکلفات نہیں رہیں گے ایک مومن اس کی جیب سے جتنے پیسے چاہے گا وہ نکالے گا اور دوسرا مومن بلکل اتمنان کے ساتھ بیٹھا رہے گا جس طرح آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دروت پڑھتے ہیں محمد و عالم اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا علم ترقی کرے گا تو جناب زلقرنین کو خداوند عالم کی طرف سے دو بادل دیئے گئے تھے اچھا آپشن کی گئی تھی کہ بھئی ان میں سے کونسا بادل تم نے لینا ایک بادل تو وہ تھا کہ جو بہت نرم و ملائم سے مراد یعنی بلکل خاموش تھا تھا صرف پرواز کرتا تھا دوسرا بادل جو تھا وہ بڑا خطرناک قسم کا بجلیاں کڑکڑانے والا اور چمکنے والا اور دھمکنے والا تو جناب زلقرنین نے وہ جو خاموش سا بادل تھا وہ اختیار کیا کہ بھئی یہ بادل جو ہے میں لے لیتا ہوں اس لئے کہ اس پر بیٹھ کے پرواز کرنی ہے اور اس پر بیٹھ کے سفر کرنی ہے جناب سلمان نبی کے بارے میں یہ چیز آپ نے سنی ہوگی تو پھر اس وقت روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر زلقرنین وہ دوسرا والا جسے میں لگ کہوں کہ جلالی بادل دوسرا والا بادل اگر اختیار کرنا بھی چاہتے تو خدا ان کو نہ دیتا اس لئے کہ یہ بادل جو ہے ہمارے قائم کے لئے خدا نے مخصوص رکھا اور پھر اور مزید علم کی ترقی ہوگی میں نے بتایا لیکن میرے پاس انہا الفاظ ہیں اس لئے کہ آپ نے وہ جناب حلی بن جعفر والی روایت تو سنی لی کہ جس میں ساتھویں معاملے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی میں تمہیں سمجھاؤں تمہاری ذہن اس کو اٹھا نہیں سکتے اتنی ترقی ہوگی علم کی کہ پھر جو دوسرے سیارے وہاں سے تعلقات شروع ہو جائیں گے وہاں سے گفتگو شروع ہو جائے گی وہاں سے رابطہ شروع ہو جائے گا اور پھر اب ایک بات میں صرف کہہ دوں جو کل بتانے سے میں رہ گیا تھا کہ سیارگان کی فتح ہوگی مختلف سیارے جو ہیں وہ امام کے قبضہ قدرت میں آئیں گے اور پھر جو کل میں بات آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا وہ تھی اہم بات ایک بات تو یہ کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض مومنین شاید یہ شکایت کریں کہ آپ جو اتنا اچھا دور ہمیں دکھا رہے فائدہ کیا ہے اس لئے کہ ہم تو بارحال اس وقت رہے نہ رہے جو مومنین اُت زمانے میں ہوں گے وہی مزے اٹھائیں گے ہم تو بارحال یہ پریشانیاں دیکھ کر کبھی سی این جی ختم ہو گیا کبھی مدن پانی ختم ہو گیا کبھی بجلی ختم ہو گئی کبھی کچھ ہو گیا ہم تو اسی پریشانی میں چلے جائیں گے تو ایک طریقہ ہے اور اگر واقعا کوئی چاہتا ہے تو طریقہ ہے اور کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اس پر عمل کر لیجئے آپ اتنے سارے اپنی جو ہیں اپوائنٹمنٹس لکھتے ہیں اپنے کاموں کا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول وغیرہ بناتے ہیں یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھ کر اس کو کیلکلیٹ کر لیں کہ کتنے دن مجھے یہ کام کرنا ہوگا مثلا کل صبح سے اگر میں یہ کام شروع کروں تو کونسی صبح تک یہ کام مجھے کرنا ہے اور وہ کیا ہے دعا احد دعا احد وہ ہے کہ جس میں ایک جملہ ہی آیا کہ پروردگارہ مجھے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بنا اور اگر مجھے موت آ جائے کہ جو تیری طرف سے حتمی چیز ہے تو پھر جس وقت امام کا ظہور ہو تو مجھے اس طریقے سے اٹھا کہ میرے ہاتھوں میں تلوار ہو اور امام کی نصرت کے لئے جا رہا چالیس صبحوں کے بارے میں ہے کہ جو آدمی چالیس صبحوں نماز فجر کے بعد دعا احد پڑے گا کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ ہے ان چیز یہ نہیں کہ دس دن پڑا چھوڑ دیا پھر گیا پا گیا نہیں فورٹی ڈیز اور فورٹی یعنی ڈیز سے مراد مورننگز نماز فجر کے بعد دعا احد اس پورے آداب کے ساتھ پڑے جو مومن تو پھر انشاءاللہ اسے ظہور امام کے موقع پر یہ چانس دیا جائے گا کہ تم نے جو دعا کی تھی تمہاری دعا قبول ہونے کا موقع آ گیا یعنی پریکٹیکل ہونے کا موقع آ گیا آؤ اور آ کے امام کی نصرت کرو اب پھر اس مومن کے اوپر ہوگا کہ وہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جس کو واقعا شوق ہے اجلاللہ ظہورک اجلاللہ ظہورک ایک مرتبہ تو لائف میں کر دیجئے نا یہ کہاں ایک مرتبہ تو جا کے کیسولیٹ کر لیں نا گھر میں جا کے کہ چالیس صبح ایک آج سے شروع کریں تو کب تک بنیں بس اس ڈیٹ کو آپ ریگولر کرنے کی کوشش کریں بیچ پہ ٹوٹ گیا سلسلہ کوئی بات نہیں دوبارہ سے ٹوپ کرنے لیکن ایک مرتبہ چالیس کا حمصہ کنٹینیٹی کے ساتھ اگر آپ انجام دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر امام زمانہ کی بھی زیارت ہوگی اور پھر انشاءاللہ العزیز امام حسین کی بھی زیارت ہوگی میں تقریباً اختتام پر آ گیا اس لیے کہ یہ جو میں نے دعا اہد کی بات کی یہ ہمارا ایک اہم عقیدہ ہے جسے کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت رجعت اگر تھے کہ مجھے کل ہی سے پڑھنا چاہیے تھا لیکن کل میرے پاس وقت نہیں تھا اور جو میں رجعت پر پڑھنا چاہتا تھا وہ نہ پڑھ سکا خیر خدا نے اگر زندہ رکھا توفیق رکھی تو پھر کسی اور مقام پر کہیں پر انشاءاللہ رجعت کے عقیدے پر تفصیلاً بحث ہونی چاہیے تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے میں صرف اشارہ کر رجعت یعنی پلٹنا رجعت یہ ریکارنیشن نہیں ہے جو ہندووں کے اندر تناسخِ اروح کا ایک نظریہ ہے کہ رو جو ہے مثلاً وہ کسی اور جسم میں چلی جاتی انسان دوسرا جنم لیتا ہے رجعت کیا ہے اسی جسم کے اندر وہی روح دوبارہ آئے گی اور وہی جسم جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا اور وہ جسم اپنی اس روح کے ساتھ امام کی نصرت کرے گا اور رجعت میں یہ ہمیں ملتا کہ پھر سب سے پہلے جو شخصیت آئے گی آئمہ میں سے امیر المومین کی بھی نہیں آئے سب سے پہلی شخصیت رجعت میں جو آئے گی وہ امام حسین کی آئے اور امام حسین امام زمانہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی شہادت ہوگی لیکن بہرحال کو جو روایت بیان کی جاتی ہے چونکہ اس روایت کو صرف ابن عربی نے بیان کیا اور جس کی اپنی ایک تفصیل ہے علماء نے اس کو تان بھی کیا ہے لانو تان کیا ہے بارحال ابن عربی نے فقط یہ روایت بیان کی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جس کا نام مثلاً حمیدہ ہوگا کہ کیا ہوگا وہ جس کے چہرے پر مثلاً داڑی سی ہوگی اور وہ ایک مقام سے امام کے سر پر جو ہے وہ پتھر مارے گی جس کی وجہ سے امام شہید ہوں گے اس قول کی بنیاد پر لیکن جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت الزعیف لیکن بھار امام کی شہادت جس انداز میں بھی ہو پھر امام کو غسل جو دیں گے دفن جو کریں گے تکفین جو کریں گے اس لئے کہ معصوم کو معصوم کی علاوہ نہ کوئی غسل دے سکتا ہے نہ اس کی تدفین اور تکفین کر سکتا ہے اور بعض روایات میں جو ہمیں ملتا کہ مثلاً بعض اصحاب نے امام کی تخصیل کی اور تدفین اور تکفین کی تو اس سے پہلے جو امام معصوم ہیں انہوں نے سارے کامی انجام دے دیئے تقیئے کی وجہ سے امام سامنے نہیں آئے اور ایک صحابی نے پھر ظاہری طور پر سوری طور پر یہ کام انجام دیا تو امام کی جب بھی شہادت ہوگی امام حسین تخصیل اور تکفین کریں گے اور امام حسین کی پھر عمر اتنی طولانی ہوگی کہ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو آنکھوں کی بھویں یہ سفید ہو جائیں گی اور اتنی نیچے آ جائیں گی کہ اب جب امام کو دیکھنا ہوتا ہوگا تو امام ان بھووں کو اٹھائیں گے اتنی طولانی عمر ہو جائے گی امام حسین اب امام حسین کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد یا زنیا سے جانے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعد میں آنے والے جو افراد ہوں گے کیا وہ آئمہ ہوں گے یا آئمہ نہیں ہوں گے بعض چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں جن چیزوں کو لوگوں نے اپنے ذہن میں بالکل عقیدے کی طرح بنا لیا ہے ہے روایت ہے کہ امام کے بعد یہ تو بہت کسرت سے ہے کہ امام حسین آئیں گے پھر کچھ روایتیں آتی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسین کے بعد امیر المومنین آئیں گے اور اب اس کے بعد کیا یہ سیکونس کہ جو آئمہ کا سیکونس اس دنیا میں آنے کا تھا وہی سیکونس رہے گا اس کے بعد یا کیا ہوگا سارے امام آئیں گے روایتوں میں ملتا ہے کہ سارے امام آئیں گے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ ہی کہ کچھ سابزادے ہوں گے وہ حکومت کریں گے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مہدی آئیں گے اور وہ آکے جو ہے حکومت کریں اور مہدی سے مراد جو ہے بعض لوگوں نے وہی میں نے جیسا کہ کہا امام زمانہ کے صاحب زادے بعض لوگوں نے صلاح اور علیہ کی بات کی ہے بعض لوگوں نے آئمہ کی بات کی ہے تو تقریباً کنفرم جو صورتحال ہے وہ امام حسین کی ہے کہ امام حسین امام زمانہ کے بعد آئیں گے اور اس سے پہلے جناب عیسیٰ کا انتخال ہو جائے گا اور جناب عیسیٰ کو امام زمانہ ہی جناب مریم کے ساتھ ان کی تدفین کریں گے دجال کے بارے میں بھی ایک جملہ کہہ گے آگے بڑھ جاؤں میں وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے صرف ایک مسکونسپشن دجال کا خروج ظہور سے پہلے نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ظہور امام سے پہلے آئے گا نہیں دجال ظہور امام کے بعد اس دنیا میں آنے والا دجال ظہور امام کے بعد آکے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے والا ہے اور اس کے ساتھ پھر کہ جناب عیسیٰ اور امام زمانہ یہ جنگ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے بہرحال اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا یہ بتا دوں کہ بعض لوگ بلا وجہ توجیحات کرتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ کانہ دجال ہوگا ایک آنکھ والا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امریکہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے یا مثلا ان کا جو ایک فارمیسونگر کے غالباً نام ہے ایک انڈرگراؤن قسم کی جو ان کی سازشیں پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے فارمیسونگر کے نام سے غالباً اس کی جو لوگو ہے اس کے اندر جو ہے ایک احرام مصر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے تو غالباً یہ جو ہے کانہ دجال جو ہے وہ امریکہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد اس کا جو گھدہ ہے اس سے مراد اس کی خلائی شٹل ہے اور یہ اور وہ اور وہ possibility کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے لیکن کوئی بحید نہیں ہے کہ باقی دجال اسی صورت میں آئے کہ جس صورت میں روایتوں میں آیا ہوا ہے دجال اسی گھدے کے ساتھ آئے جس طریقے سے روایتوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ بھی possibility ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ مثلا کانہ دجال سپر پاور بنے خیر اس کو چھوڑ دیں جس طریقے سے تلوار کے بارے میں کہ امام جویں تلوار سے ظہور کریں گے خروج کریں گے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تلوار سے جب خروج کریں گے تو مولا کس طرح سے اس جدید اسلحے سے لڑیں گے تو دو تین باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب تلوار سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے بعض ملکوں کے اندر جو قوت اور قوت کا جو مظہر ہوتا ہے طاقت کے جو نشانی ہوتی وہ تلوار ہوتی تو امام کے ظہور کی علامت جو ہے قوت کی علامت وہ تلوار ہوگی شاید تلوار سے جنگ نہ کریں اور اس زمانے میں جو ویپنز اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو امام یوٹیلائز کریں یا مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار اس لیے کہا گیا ہے کہ شمشیر کے ساتھ خروج کرے گا قائم آل محمد کیونکہ اب تک جتنے بھی آئم نہ آئیں وہ تقیئے کی حالت میں آئیں سوائے ایک دو لیکن یہ امام وہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر کسی کے بیعت نہیں ہوگی اور جن کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہوں گے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے یا تم قبول کرو یا قبول نہ کرو اسلام ہماری بات کو قبول کرو یا قبول نہ کرو تو تلوار کے ساتھ اور ان سب چیزوں کو ہٹا دیں بہت زیادہ پوسیبیلٹیز بات کی ہے کہ شاید انسان اس جنگ کی وجہ سے کہ جنگ قرقیسہ ہے کہ جسے یہودی آرما گڈ ڈاؤن کہتے ہیں اور جسے تھرڈ والڈ وار بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ ظہور ہوگا اس وقت کہ اس سے پہلے دنیا والے ایک بہت بڑی جنگ میں مشغول ہوں گے اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ سے انسان جو ہے دوبارہ خاروں کے ایج میں چلا جائے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے توانائی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت فیصلہ بات کے اندر بات شہروں کے اندر مثلا وہ گھزے جو ہے دوبارہ سے آگئے ہیں وہ ٹیکسٹائل مل کے اندر جو ہے وہ کھڑیاں دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی ہیں وہ کھانے جو ہے وہ بجائے تیل اور گیس کے لکڑیوں سے بنایا جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک بڑے ڈیزاسٹر کے بعد توانائی ختم ہو جائے ہتھیار ہو لیکن ہتھیار کو یوز کرنے والی کوئی انرجی موجود نہ ہو ایک احتمال تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو اور اسی تلوار کے ذریعے سے ہو کہ جس کے بارے میں روایت میں آیا تو خیر بہرحال باتیں میں نے کہا کہ رجعت کی بہت طولانی ہے بہت تفصیلی ہے اتنا یاد رکھے کہ اتنے ہزار سالوں کے بعد انبیاء کے آنے کے بعد رسول کے آنے کے بعد آئمہ کے آنے کے بعد جو انتظار کیا جا رہا ہے اس دولت کریمہ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس دولت کا کہ مقام معظم رہبری نے بڑا اچھا جملہ بیان فرمایا تھا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخر زمان ہوگا جب کہ وہ ابتدائے زمان ہوگا یعنی دنیا جو ہے ترقی اور عروج جیسا ہونا چاہیے تھا ویسی دنیا اس وقت شروع ہوگی یہ تو دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ دنیا مثلا ابتدائے زمان اس قابل ہی نہیں ہے تو اصل میں زمانہ تو شروع ہی اسمت ہوگا کہ جب دولت کریمہ امام زمانہ وجود میں آ جائے گی تو بہرحال اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور اس اعتبار سے بھی کہ اتنے ہزار سالوں کے بعد وہ دولت کریمہ اس کا قیام ہو اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے تو بس صرف ذہن میں رکھئے کہ رجت ہوگی اور رجت میں ہوگا یہ اس میں بھی دو باتیں ملتی ہیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ رجت میں صرف اور صرف دو گروہ اٹھیں گے جن کو اٹھایا جائے گا یا خالص کافر یا خالص مومن جو براؤن جو گری ایریا میں رہنے والے جو درمیان کے لوگ ہیں جو خالص مومن نہیں ہیں یا جو خالص کافر نہیں ہیں ان کو نہیں اٹھایا جائے گا یہ ایک آل ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے اقوال موجود ہیں اور بہرحال دعا عہد کے اعتبار سے اور دوسری روایت کے اعتبار سے اس طرح سے لیمٹیشن نہیں ہے کہ خالص مومن ہی اٹھے گا نہیں ایک مومن کو بہرحال جو دعا کرتا رہے اور اپنے آپ کو خاص طور پر خاص طور پر وہ مومن کہ جس نے غیبتِ کبرہ کے اندر دین کی تبلیغ کا کام کیا پیسے کمانے کے لیے نہیں معذرت کے ساتھ واقعا دل میں درد رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ کا کام کیا حلالِ خدا اور حرامِ خدا لوگوں تک پہنچائے ہوں تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس آدمی کو بھی موقعِ رجعت اٹھایا جائے گا اور پھر تو یقیناً اس میں کہنے اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ یزید کو اٹھایا جائے گا یزید کے لشکر والوں کو اٹھایا جائے گا پہ جس وقت آپ روزِ آشور ملتے ہیں دوسرے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں سلام نہ دو اچھا کیا کہنا چاہیے پھر حرام اور غازف کی میں بات نہیں کر رہا یا حسین کہہ دیتے ہیں خلاصے کے لئے لیکن اصل جملہ کیا ہے آدم اللہ عجورنا وعجورکم بمسا بنا الحسین کہ ہمارا عجر جو ہے اس مصیبت پر جو ہم گریہ کر رہے ہیں خدا بڑھا دے اور پھر اس کے بعد کا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام لیں گے تو یزید اٹھے گا یزید کا لشکر اٹھے گا جن جن لوگوں نے حسین کو قتل کرنے میں شرکت کیے وہ سب اٹھیں گے اور ان کا قتل دوبارہ کیا جائے گا دوبارہ ان کو سزا دی جائے گی موسیقی